پیارے ویورز اے ای انیمل ورلڈ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جیلی فش سے متعلق اہم معلومات سے آگاہ کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سمندر کی وسیع و عریض دنیا میں بے شمار آبی جانور پائے جاتے ہیں اور کئی جانوروں کو اب تک انسان دریافت نہیں کر پایا ہے جیلی فش کا شمار ایک ایسی آبی مخلوق میں کیا جاتا ہے جو بالکل منفرد ہونے کی وجہ سے انسانوں کی دلچسپی کا سبب بنتی ہے لیکن کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جیلی فش انسانوں کے لیے محلق بھی ثابت ہو سکتی ہے جیلی فش نہ صرف سطح سمندر پر بلکہ سمندر کی گہرائیوں تک پائی جاتی ہے ماہرین کے اندازے کے مطابق جیلی فش پچاس پروڑ سال سے ہمارے سمندروں کا حصہ ہے جیلی فش میں مکمل مچھلی کی خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں اس لیے انہیں صرف جیلیز بھی کہا جاتا ہے جیلی فش کی دو ہزار سے بھی زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں سانچدانوں کے مطابق ابھی تک تین لاکھ سے بھی زیادہ جیلی فش کی اقسام ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی دو ہزار اقسام میں سے ستر اقسام انسانوں کو زخمی کر سکتی ہیں جیلی فش کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ دماغ سانس حصیات اور حزمے کا مکمل نظام نہ ہونے کے باوجود جیلی فش دن کے چوبیس گھنٹے خوراک کھاتی ہے ماہرین کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے میں ماہول میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبی حیات کے بے دریغ شکار کی وجہ سے دنیا بر کے سمندروں میں جیلی فش کی تعداد تیزی سے بڑی ہے کیونکہ جیلی فش آکسیجن کے بغیر گندگی اور آلودگی میں بہ آسانی پروان چڑھ سکتی ہے بظاہر بے ضرق دکھائی دینے والی جیلی فش محلق بھی ثابت ہو سکتی ہے جیلی فش کے لمبے لمبے دھاگے دراصل اس کا اتحار ہوتے ہیں ان لمبے لمبے دھاگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں جو وہ حملے کے لیے استعمال کرتی ہے اس لیے تیراک ایسے پانی میں جانے سے گریز کرتے ہیں جہاں جیلی فش کی تعداد زیادہ ہو کیونکہ جیلی جیسی بعض مشلیوں کا زہر انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے عام طور پر جیلی فش کا سائز ایک کیوبک سنٹی میٹر سے لے کر دس فٹ تک ہوتا ہے بگ باکس جیلی فش سمندر کی سب سے زیادہ زہریلی قسم ہے یہ اتنی زہریلی ہے کہ انسان کو دو منٹ میں حلاق کر سکتی ہے اس کی جلد اگر جسم سے چھو جائے تو اس کے نتیجے میں بے حد تکلیف ہوتی ہے سی اینیمونز جو کہ ایک قسم کے سمندری پودے ہوتے ہیں جو جیلی فش ان کی حد میں آ جائے تو سی اینیمونز انہیں شکار کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ٹونہ، شار، سوارڈ فش، سمندری کچھوے اور پینگوین بھی جیلی فش کا شکار کرتے ہیں جیلی فش کی ایک قسم لائن مانے جیلی فش کی لمبائی چھتی سشاریہ پانچ میٹر تک ہوتی ہے اسے ہیر جیلی فش بھی کہا جاتا ہے کچھ جیلی فش کا وزن دو کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ پانچ اور پاؤن تک بھی وزن ریکارڈ ہوا ہے سائنسدانوں کی مطابق جیلی فش کی ایک قسم تو رائٹو کیسس، دوہرنی، ہمیشہ زندہ رہنے والی قسم ہے یہ پہلی بار اٹھارہ سو تریاسی میں بہیرہ روم کے سمندر میں دریافت ہوئی تھی ان کے دوبارہ سے زندہ ہونے کی خوبی انیس سو نوے کے وسط تک کسی کو معلوم نہیں تھی یہ زخمی حالت یا مرنے سے قبل اپنے خلیات کو پہلے کی حالت میں لانے کے قابل بنا کر خود کو دوبارہ زندہ کر لیتی ہیں جبکہ دوسری اقسام کی جیلی فش کی اوستن عمر چند دنوں سے لے کر ایک سال تک ہوتی ہے جیلی فش کی کچھ اقسام کو کھانے کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے کچھ ایشیائی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں اس کو ایک لذت سمجھا جاتا ہے تو پیارے ویورز آج کی اس ویڈیو کا اب اختتام کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ